اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے زمن میں اب آج پانچوں درس ہے جس میں خلیفت اللہ علی الاطلاق کا ذکر ہوتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ خلیفت اللہ علی الاطلاق ہوں گے اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں آج ہم ان کو ذکر کریں گے پہلی حدیث جو اس زمن میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس تین شخص جنگ کریں گے یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی راوی حدیث یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو یہ سمجھ نہ سکے یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے بلا شبا وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے اس روایت کو کئی خطوب حدیث میں روایت کیا گیا ہے اس کو ابن ماجہ السنن نے ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حمل اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں امام حاکم اس کو المستدرگ میں دو الگ الگ حدیثوں میں بیان کرتے ہیں پھر امام دیلمی اس کو الفردوس میں نقل کرتے ہیں امام رویانی اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں اور نعیم بن حمد اس کو الفتن میں روایت کرتے ہیں اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطوں پر درجہ صحیح کو پہنچتی تو شرط مسلم اور شرط بخاری صحیح حدیثوں کی جو سات کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تو یہ حدیث نہیں لی ہو لیکن یہ حدیث ان کی شرطوں پر پوری اترتی ہو تو بھی درجہ صحیح پر ہوگی سبحان اللہ اچھا اب اگلی حدیث ضروری وضاحت آپ کے سامنے ایک میں پیش کر دوں پھر اگلی حدیث پیان کروں گا حافظ ابن حجر فتح الباری جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے اس کی جلد تیرہ کے صفحہ نمبر ایٹی ون پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مذکور میں خزانے سے مراد اگر وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حضرت ابو حریرہ کی حدیث میں ان الفات کے ساتھ کیا گیا ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خوشک ہو کر سونے کا خزانہ ظاہر کر دے گا تو یہ حدیث ادباحت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعات ظہور مہدی کے وقت رونما ہوں گے تو یہ اس پہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس میں کلام کیا ہے اور دو حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے سبحان اللہ یہ علماء کا کام ہوتا ہے میرا بھائی ان کی نظر ہوتی ہے قرآن پر حدیث پر فقہ پر تو سبحان اللہ اچھا اگری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ دور دور فتن ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے ڈھنڈے اٹھا رکھے ہیں اور وہ اسلام کے نام پر فساد کر رہے ہیں اسلام کبھی فساد فی الارد کا نام نہیں رہا زمین میں فساد کا نام اسلام کبھی بھی نہیں رہا کہ تم جا کر کسی بے گناہ کو مار دو تم جا کر کسی ملک کے شہریوں کو مار دو تم کسی ملک کے شہری کو جو تمہارے ملک میں آئے وہ اغوا کر لو یہ اسلام نہیں ہے وہ اسلام کا نام کتنا لے وہ اسلام ہے ہی نہیں اسلام نے تو کبھی یہ سبق پڑھایا ہی نہیں بلکہ اسلام نے تو وہ سبق پڑھایا جو فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ امان 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 رحمت للعالمین کے مذہب میں اس شدد کس نے ڈال دی یہ ضرور کوئی باہر سے آیا ہے یہ مذہب کا پیغام ہرگز نہیں ہے جو سلامتی سکھاتا ہے اب اگلی حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے ان کا رنگ عربی اور ان کی جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی ان کے دائیں رخصار پر تل ہوگا گویا وہ نور افشان ستارے ہوں گے وہ مہدی زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی ان کی خلافت پر اہل زمین اور اہل آسمان سب راضی ہوں گے اور فضاء میں پرندے بھی راضی ہوں گے اللہ اکبر یعنی یہ جو ٹکڑا ہے یہ ایک اور حدیث کا ہے اس میں سے بعض نقطے تو میں پچھلے دروس میں آپ کو دوسری حدیثوں میں بیعت کر چکا ہوں کہ عرض و سما کی تمام مخلوق اور یہاں تک کہ پرندے بھی اس روایت میں آتا ہے ان پر خوش ہوگی اللہ اکبر یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہے اس کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور امام دیلمین الفردوس میں نقل کیا ہے اچھا وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو حریرہ واری جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خوشک ہو کر سونے کا خزانہ ظاہر کر دے گا یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے تو متفقن علیہ درجہ صحیح پر ہے پھر اس کو امام ترمیزی نے الجامعہ صحیح میں بھی نقل کیا ہے اور پھر اس کو امام ابو دعود نے سنن میں بھی نقل کیا ہے تو سہہ ستہ کی چار کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے اچھا اگلی حدیث جو اس درس کی آخری حدیث ہے اس کو میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں خریفہ یعنی مہدی تشریف لائیں گے جو بغیر حساب کے لوگوں کو ان کا حق عطا فرمائیں گے تو یہ جو قوالٹی ہے بغیر حساب کے حق یعنی حق کو ادا کرنے والا یہی تو خلافت ہے خلیفہ دل ارد کا معنی کیا ہے زمین کے نظام کو درست کر کے قائم کرنے والا یہ خلیفہ کا مطلب ہے خلیفہ کا مطلب بادشاہ نہیں ہے خلیفہ کا مطلب کیا ہے زمین کے نظام کو درست کر کے قائم کرنے والا تو اس روایت کو جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے میں نے اس کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں ابن ابی شہبہ نے المصنف ابن ابی شہبہ میں امام دیلمی نے الفردوس میں اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں اس روایت کو نقل کیا ہے ضمع علینا اللہ البلان موسیقی موسیقی